موتا امام مالک کی روایت سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے باپ سے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ ابو جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں تین چاند گرے ہیں میرے حجرے میں تین چاند گرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرہ عائشہ میں مدفون ہوئے آپ کو وہاں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی عائشہ یہ ایک بہترین چاند جو آپ نے دیکھے تھے تین چاند یہ ان تین چاندوں میں سے ایک چاند آپ کے حجرے میں آ گیا ہے اور یہ سب سے بہترین ہے اور بعد کے اندر پھر پتا چل گیا جو مزید دو چاند وہاں پہ آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق خود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تھے وہاں کتنی فضیلت حجرہ عائشہ کی کسی نے سچ کہا نینہ تو جس مقام کبیم کی تھی خدا نے جنت اسے بنا دیا ہے بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب پناسلا دیا ہے